اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے ایک بیٹے ابراہیم کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے اور بیٹیاں آپ کے حیات ہی میں وسال کر گئے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی تھی جن کا وصال آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوا اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے تھے بڑے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو سات سال کے تھے اور چھوٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو لگ بھگ چھ سال کے تھے حضرت علی المرتضہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہ دونوں فرزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تھندک اور آگن کے خوشگودار پول تھے دس مورم کا دن جون جون قریب آتا ہے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ داستان دل کے چاروں خانوں کو غم اور کرب سے لب لب کرنا شروع کر دیتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابھی اس دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے ایک خواب دیکھا یہ چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی جو ام فضل کے نام سے مشہور ہے کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ رات میں نے ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیکھا ہے عرض کیا انتہائی کربناک خواب ہے فرمایا بتلائیے تو صحیح کیا دیکھا کہا میں نے ایسے دیکھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ایک حصے کو کار دیا گیا ہو اور اس حصے کو میری گود میں رکھ دیا گیا یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے پھر خواب کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بچہ آپ کی گود میں ہوگا سامین محترم یہ خوبصورت ترین بچہ دنیا میں آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام حسین رکھا حضرت امہ فضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تعبیر اس طرح پوری ہوئی کہ ایک دن یہ بچہ میری گود میں تھا اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے نننے حسین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دیا کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں پوچھا کیا ہوا فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے انہوں نے بتایا کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی میں نے تعجب سے پوچھا اس کو فرمایا ہاں جبرائیل تو اس کی قبر کی سرک مٹی بھی لے کر آئے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کے ذریعے واضح کر دیا کہ حضرت حسین نبی اللہ عنہ اپنے نانا کے مبارک جسم کا ایک ٹکڑا ہیں اب جن لوگوں نے کربلا میں حضرت امام حسین نبی اللہ عنہ کے جسم پر تلواروں اور نیزوں سے حملے کیے انہوں نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر حملے کیے دوسری بات یہ کہ حضرت حسین نبی اللہ عنہ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ ان کے قبر مبارک جس مٹی سے بنی وہ مٹی حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی فضیلت شہادت حسین کی یہ وہ رفات ہے جس میں صحابیت اور اہل بیعت کے جہان کو دیکھوں تو انفرادیت اور خصوصیت شرف اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قسمت میں ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام شلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے قبل کبھی میرے پاس نہیں آیا اس نے کہا آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی بھی دکھلا دیتا ہوں جس میں انہیں شہید کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر وہ فرشتہ سرخ رنگ کی مٹی لے کر آیا اللہ اللہ یہ حقیقت ملہوز رہنی چاہیے کہ خواب سے آگے بڑھ کر دو حقائق ایسے ہیں جن سے اللہ کے یہاں شہادت حسین کی خبر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے پہلی یہ کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس خبر کو لے کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر سرخ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی پھر ایک ایسا فرشتہ آتا ہے جو زمین پر پہلی بار آیا اور محسوس ہوتا ہے کہ آخری بار آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور صرف اور صرف شہادت حسین کی خبر دینے آیا تربت کی سرخ مٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا میری جان قربان شان حسین پر کہ جس کا اعلان اللہ تعالی نے کئی سال قبل ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بے شمار سلام اللہ تعالی نے اپنا خصوصی فرشتہ بھیج کر شہادت کے ساتھ جو اہم ترین خبر دی وہ ابن کا حاضر حسین آپ کا یہ بیٹا کہ جس کا نام حسین ہے یہ آپ کے جسوں کا حصہ اور آپ کا بیٹا ہے مندرجہ والا احادیث کو امام حاکم اور امام احمد بن حمل لائے ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو صحیح قرار دیا وحضرت امہ فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار کسی بات پر میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کندے پر ہلکی سی چھپت لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے بیٹے کو درد دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے واضح کیا کہ میری اولاد قیامت تک عسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے چلے گی فرمایا دنیا میں یہ میرے دو پھول ہیں بخاری امت کے لئے کس قدر خسارہ ہے کہ بڑے پھول کو زہر دے کر مسل دیا گیا تو چھوٹے پھول کو کربلا کی صرف پٹی میں لہو لہان کر دیا گیا یہ اتنا بڑا علمیہ ہے کہ اس سے بڑھ کر امت کے لئے کوئی مسیوت اور کوئی تکلیف نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم لوگ انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت یعنی اہلِ ویت ہیں سرمزی امام جمال الدین انساری لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عطرہ واحد ہے اس کی جمع العطر ہے یہ پودا اور بوٹی ہے جو تہامہ اور یمن بغیرہ کے علاقے میں پیدا ہوتی ہے چشمے کا شفاہ پانی اس پر بہتا ہے تو افادیت بڑھ جاتی ہے پودی کی صورت میں اس کا بھیر جتنا سرخ پھل رسیلہ اور مزیدار ہوتا ہے اسی نام سے سبزی بھی ہے اس کی جڑوں کو کاتا جائے تو دودھ جیسا سفید پانی بہن نکلتا ہے اس کا پھل شینے کی بیماریوں میں مفید ہوتا ہے امام جمال الدین مزید لکھتے ہیں کہ اس پودے کے تنے اور شاخوں کو شجر نصب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے سامعین مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطرت کا جو لفظ استعمال فرمایا تو اہلِ وید کے وسیع دائرے میں یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت ہیں امام جمال الدین یہی مراد لیتے ہیں کہ عطر کو اصل بھی کہا جاتا ہے یعنی احداث و حوادث اور مشکلات کے بعد پھر اپنی اصل پر آ جاتے ہیں کوفہ کے یزیدی گورنر عبیدلہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچ جانے والے واحد بیٹے حضرت علی بن حسین المعروف زین العبدین رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت زینب بنت علی کے دل رانہ کردار سے اللہ نے انہیں بچا لیا اور آج دنیا بھر میں حسینی اولاد بے شمار ہیں مگر یزیدی کوئی نہیں ملتا صحیح مشلم میں وارد حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی وشیعت فرمائی قرآن کی بات ہو تو حدیث اور سنت اس میں شامل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہاری قرار دیا دوسری بہاری چیز اہلِ بیعت کو قرار دیا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اختلاف کی صورت میں خلفائے راشدین کی سنت کو تھامنے کی وشیعت فرمائی میری تحقیق یہ ہے کہ یہاں دونوں جگہ سیاسی سنت مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ سیاسی نظام جس میں موروسیت نہیں اقربہ پرولی نہیں وصیت نہیں بلکہ امت کا یہ حق ہے کہ باہم مشورے سے اپنا حاکم بنائے جب یہ حق چھینا گیا تو حضرت حشین رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی سے دلیغ نہ کیا یہ ہے عطرت حشین کی خوشبو یہ اہلِ اسلام کی مشترکہ خوشبو ہے یہ انسانیت کے خوشبو ہے آئیے سب مل کر اس خوشبو سے دل و دماغ کو معتر کریں موسیقی